نمستے اور آپ سبی کا سواگت ہے اس سمیں مہاراشتر میں بھوچا لائیا ہوا ہے اور اسی استحتی کی سمکشہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اونکار چودری جی چڑ گئے ہیں اونکار جی آپ پر سواگت ہے جیپوڈائیلوکس پر ایک بار پھنے بہت دھنیواد اور سبی درشکوں کو میرا نمزکر یہ کیا ہو رہا ہے ابھی ہم نے کچھ دن پہلے راج سبھا کے بارے میں چرچہ کی تھی کل ہی بدان پرشد کے چناؤں میں ایک زبردست جھٹکا لگا اور دیوین پرانویز جو ہے وہ اس سمیں ایسا لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں ایک نئے امیت شاہ جیسے عمر رہے ہیں اور ابھی تک امیت شاہ کو جوڑ توڑ میں باہر مانا جاتا تھا لیکن دیوین پرانویز تو لگاتار ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک پرانام دیتے چلے آ رہے ہیں پہلے راج سبھا میں دیا بدان پرشد میں دیا اس کے پہلے جو ہے یہ جتنے بھی گرفتار ہوئے ہیں سب ان کی ہی محنت کا پرانام ہے اور آج تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار بھی جا رہی ہے سرکار کا جانا بلکل تیہ ہو گیا ہے سنجے جی اور اس کا احساس پوداو ٹھاکرے کو بھی ہے اور شرد پوار صاحب کو بھی ہے شرد پوار کی ابھی پریس کنفرنس تھی بتا رہے تھے کہ شام کو ممبئی اڑ جائیں گے ڈلی سے راشت پتی بنوانے کے لیے محیم میں جھوٹے ہوئے ہیں اور جو اپنی سرکار ہے اس کے پیروں کے نیچے سے جمین کھسک گئی اور جو اوڈھاو ٹھاکرے اور جو سنجے راؤت 19 جون کو جب شیو سینہ کا چھپپنوان اسٹھاپنا دیوست تھا انہوں نے کیا کیا نہیں کہا ہے دیویندر فرنویس کے بارے میں بھی اور پردھان منتری نریندر موڈی کے بارے میں بھی وہ دیکھ کر کے آشریہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ گریما بھی بھول گئے مریادہ بھی بھول گئے پدوں کی نیتاؤں کے جو انبھاؤں ہیں راجنیتی کا انبھاؤں ہیں اس کو بھی بھول گئے یہ بھی بھول گئے کہ بہت لمبے سمیتک بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ شیو سینہ کا نہ کیول گڑبندن رہا ہے بلکہ شیو سینہ کا منوہر جوشی کے روپ میں لوگ سبھا کا اسپیکر بھی تھا اٹل جی کے سامنے اس کے علاوہ جب منوہر جوشی پہلی بار نائنٹی فائی میں مکھے منتری بنے تھے اس کے بعد نارائن رانے بنے تھے تب بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے ہی سہیوگ سے یہ لوگ سرکار بنا پائے تھے لیکن چلیے وہ عتیت کی بات ہو گئی پر جو اس سمیں موجودہ حالات ہیں اگر ہم دو ہزار انیس سے پہلے کی ہی بات کر لیں تو دیویندر فرنویس مکھے منتری تھے اور دو ہزار انیس میں بھی مہاراشت کی جنتہ نے جنا دیس تو دیویندر فرنویس کے لیے ہی دیا تھا اور گڑبندن سرکار کو دیا تھا لیکن جو کچھ انہوں نے کیا اس کے پاپ اب سارے بھگت رہے ہیں دو دو منتری آپ کے اور تھر روڑ جیل میں ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھئے تو کتنے نیتاؤں کے خلاف اس سمیں جانچ پڑتال چل رہی ہے اور ان کے جو پاپ کی گھٹری ہے وہ کھل کر کے سامنے آ رہی ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے اس سرکار پر کبجہ کیوں کیا تھا ہائی جک کیوں کیا تھا جنا دیش کو اور اپنی سرکار کیوں بنائی تھی سب اپنی اپنی تجوریاں ہی بھرنے میں لگے ہوئے تھے کسی کو پردیش کی جنتہ کی کوئی چنتہ نہیں تھی ان کے وکاس کی جو یہ اپنا جنا دیش مصلاب اپنا جنا دھار اور بڑھا سکتے تھے شیف سے نا بالا صاحب ٹھاکرے کے سمیں بھی پورے مہاراشت کی پارٹی کبھی نہیں رہی اور جس طریقے سے ہریانہ میں انڈیا نیشنل لوگدل کبھی بھارتی جنتہ پارٹی کے بینا سرکار نہیں بنا پائی چاہے دیویلال کے سمیں رہا ہو اسی طریقے سے شیف سے نا بھی کبھی بھارتی جنتہ پارٹی یا اب اگر کہیں تو کانگریس اور ان سی پی کے بینا سرکار نہیں بنا پائی تو اپنا جنا دھار بڑھا سکتے تھے ان شیطروں میں اپنی پیٹ بڑھانے کے لیے پریاس کر سکتے تھے جہاں آپ کمجور ہیں لیکن جو کیا ہے اس کا پھل بھوگت رہے ہیں اور جو اس سمیں حالات ہیں ان میں اس سرکار کا جانا بلکل تیہ ہو چکا ہے اور ان کی گھابراہٹ ان کی انسیکیورٹی اس لیے بھی پریلکشت ہو رہی ہے کہ اب ہی کچھ ہی سمیں پہلے ادھاو تھاکرے نے ان کو ویدھایاک دل کے نیتا پد سے ہٹا دیا ہے ایک ناتشندے کو اس لیے ہٹایا چونکہ ان کو پتا ہے ان کو پتا ہے کہ صدن میں اب بہومت ثابت کرنا پڑے گا یہ ویدھایاک دل کے نیتا رہے تو ان کے ہاتھ میں کانونن کچھ پاورز ہوں گی جو وہ صدن کے فلور پر کھیل کر سکتے ہیں اس لیے ان کو ہٹا کر کے ایک ان کو بنایا گیا ہے اور انہوں نے بھی اپنا جو بائیو ڈاٹا ہے اپنا جو پروفائل ہے اس سے شیو سینہ پد شیو سینہ کا نام ہٹا دیا ہے لیکن ان کا ایک بیان آیا ہے اور وہ بیان شو کرتا ہے کہ شنڈے صاحب جو ہیں ایکنات شنڈے بہت تیاری کے ساتھ الگ ہوئے ہیں ابھی ان کا ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا ماراتھی میں ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ہم بالا صاحب کے پک کے شیو سینک ہیں بالا صاحب نے ہمیں ہندوتو سکھایا ہے بالا صاحب کے وچاروں اور دھرمویر آنند دگے یہ ٹھانے کے بہت ہی سمانیت نیتا رہے ہیں ان کے شش رہے ہیں یہ ایکنات شنڈے انہوں نے کہا کہ بالا صاحب کے وچاروں اور دھرمویر آنند دگے صاحب کی سکھاوں کے بارے میں ستہ کے لیے ہم نے کبھی دھوکہ نہیں دیا اور نہ کبھی دھوکہ دیں گے یعنی انہوں نے ہندوتو کی لائن لی ہے یہاں پر یہ ٹویٹ جو ہے سائیڈ میں سکرین میں آ رہا ہے دکھایا جا رہا ہے جی 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 تو انہوں نے سیدھے سیدھے جو ہے ہندوتو کی لائن لی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو اسد الدین اویسی آپ کے آپ کی وچار دھارا آپ کے صدحانتوں والا صاحب کے وچاروں ان کی صدحانتوں کہ کہیں آس پاس نہیں بلکہ بلکہ ایک دم آپ کہہ لیجئے کہ وپریت ہیں ان کا بھی آپ دو دو بار سمرتھن لے رہے ہیں ایک راج سبھا کے چناؤں میں اور ایک ویدھان سبھا کے ویدھان پریشت کے چناؤں میں تو یہ بہت سوچا سمجھا ایک اس ٹیپ ہے اور جو سنجا راؤت اور اوڈھاو ٹھاکرے ابھی انیس جون کو یہ کہہ رہے تھے کہ شیو سینہ میں کوئی گددار نہیں ہے اور اگر کوئی گددار ہے تو شیو سینک نہیں ہے تو اب تیہ کر لیں کہ ان پچپن ایم ایل اے میں سے کتنے گددار ہیں شیو سینہ میں اور ایسے شبدوں کا اگر آپ استعمال کریں گے تو پھر پرینام بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیے ویسے اس سمجھ تو شیو سینہ میں جو بھی بات چل رہی ہے تو گدداری وہ تیہ ہوگی اس کا جو سندرب ہے وہ تو پالا صاحب ٹھاکرے کی جو اچار دھرا ہے اس کے مادہم سے تیہ ہوگی تو تو گددار کوئی اور ہی نکلے گا ابھی ابھی دھرمویر کہلاتے تھے ان کے جو گروہ تھے آنند دیگے اور انہی کے نام سے ایک فلم آئی ہے اور وہ بہت کٹر ہندوت وادی تھانے میں رہتے تھے اور اسلامیوں کو بلکل جیسے ان کے لیے کال تھے اس شیطر میں اور ان کو بھی کہتے ہیں کہ سنبوت ان کا جو تھا وہ ان کی ہتیا کی گئی تھی ایسا سننے میں آتا ہے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا تھا کہ ناران راڑے نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کہ آپ صحیح سمجھ سے نکل آئے نہیں تو آنند دیگے والا حال ہوتا اور انہوں نے سواغت انہوں نے سواغت کر دیا اب اندن کیا ہے ان کا کہ آپ نے بالکل رائٹ اسٹیپ لیا دیکھئے ایک بات بتاتا ہوں سنجھ جی شیو سینہ کا شیو سینہ کا انتیم سنسکار بالا صاحب تھاکرے کے سپتر کرنے والے ہیں کیونکہ اتنی ناراجگی ہے اس سمیہ مہاراشت میں ان کے کرموں کو لے کر کے ان کے سٹینڈز کو لے کر کے ان کے بیانوں کو لے کر کے ان کی بھاشا کو لے کر کے اور میں عمر عبداللہ کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا ان سے پوچھا گیا ہنوان چالیسہ کو لے کر کے تمام اس سمیہ سے بیواد چل رہا تھا مہاراشت میں یہ نونیت رانہ روی رانہ اپھان پر تھے کہہ رہے تھے کہ ہم ماتو شری کے سامنے جا کر کے ہنوان چالیسہ کا پاتھ کریں گے عمر عبداللہ سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ بھئی کیا اعتراج ہو سکتا ہے کسی کو کوئی میرے گھر کے سامنے آ کر کے اگر ہنوان چالیسہ پڑھنا چاہے تو میں تو اس کا سواگت کروں گا بھئی کر لو آپ مطلب یا تو شرد پمار کے اور کانگریس کے اتنے پریشر میں آ گئے کہ آپ کو یہ بھی خیال نہیں رہا کہ جو مہاراشت کی عام جنتہ کا مانس ہے جو ان کے وچار ہیں جو ان کی کلچر رہی ہے اور جو اگر آپ کو آج پارلیمنٹ میں یا کا ویدھان صبح میں تھوڑی بہت طاقت مل رہی ہے مہاراشت کی جنتہ سے تو وہ سارا کمائیہ ہوا بالا صاحب ڈھاکرے کا تھا اور بالا صاحب ڈھاکرے کی چھوی کیا تھی یہ کسی سے چھپا ہے کیا نا کیول ہندوستان میں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی سب کو پتا ہے کہ بالا صاحب ڈھاکرے کن چیزوں کے لیے جانے جاتے تھے کن ویچاروں اور صدحانتوں کے لیے جانے جاتے تھے کس طرح کی فائری اس بیچ کرتے تھے ہندوستان کو لے کر کے تو آپ ہر قدم پر اگر ان کے ویچاروں کا اور کیا کہا تھا جب سنجھے راؤت سے پوچھا گیا تھا انیس سو چورانوے کے ان کے بھاشن کو لے کر کے جب راج ڈھاکرے نے کہا تھا کہ یہ مسجدوں سے لڑی سپکر اتروائی ہے یہ یہ نہیں چلے گا یہ بہت ڈسٹرب کر رہی ہیں اور یہ دھارمک مسئلہ ہے بھی نہیں یہ سماجک مسئلہ ہے سماج اور جو بچے ہیں جو پڑھنے والے ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں تب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے تو بالا صاحب ڈھاکرے کا ویڈیو جاری کر دیا اس پیچ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ستہ میں آئے تو ان کو اتروانے کا پہلا کام کریں گے تو انہوں کہا کہ آج بالا صاحب کا انیس سو چرانوے میں انہوں نے کیا کہا تھا اس کی ریلیوینسی ختم ہو گئی ہے مطلب اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ یہ بالا صاحب ڈھاکرے کو بھی اب اے پراسنگیق بتا رہے ہیں کیونکہ ستہ میں بنے رہنا ہے کرسی پر بنے رہنا ہے تو یہ جو ایکنات شندے اور شیو سینہ کے ہی ادھکانش ویدھائکوں نے بغاوت کی ہے ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے ستیا ناس کر دیا ہے شیو سینہ کا اور جب بھی چناؤں ہوں گے دیر سبیر چاہے دو ہزار چوبیس اکتوبر میں ہی ہوں پر شیو سینہ کا تو نہیں جیتنے والا کوئی کیونکہ لوگ اتنے نراج ہیں آپ نے ستہ کے لیے ان کے صدھانتوں کو ویچاروں کو سب کو تلانجلی دے دی تو اس لیے بھگدڑ ہے اور اوپر سے جو دو گھٹنائے ہوئی ہیں گیارہ دن کے بھیتر دس جن کو راج صبح کے چناؤں اور کل ویدھان پریشت کے چناؤں اور دونوں چناؤں میں وہ کہتے ہیں نا کہ کہ کر لینا جیویندر فرنویس نے وہی کام کیا جیادہ بک بک نہیں کرتے ہیں وہ سنجہ راؤت کی طرح یا دوسری نیتاؤں کی طرح بہت شانتی کے ساتھ اور جو آپ نے ان کو آج اپما دی ہے امیس شاہ کی کہ دوسرے امیس شاہ صحابیت ہو رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے امیس شاہ بھی کہاں زیادہ بولتے ہیں وہ اپنے دھیرے سے کام کرتے ہیں مون رہ کر کے کام کرتے ہیں لیکن لکش کو بھیدنے کا کام کرتے ہیں لکش کو بھیدنا جانتے ہیں بہت ساری آلوچنائیں بنگال کو دوسری چیزوں کو لے کر کے ہوئی ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے میں غلط نہیں مانتا اس کو لیکن دیویندر فرنویس شانت رہ کر کے جس طریقے سے گول کرتے ہیں راج سبا چناؤں میں دو کینڈیڈیٹ جیس سکتے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیکن انہوں نے کہا کہ تین کا کاریکال ختم ہو رہا ہے تین ہی بھیجیں گے ہم چن کر کے اور تین بھیجیں ایک سو تیس لوگوں کے ویدھائیقوں کے مت ملے راج سبا چناؤں میں جبکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس اپنے ایک سو چھے ہیں ساتھ ان کے پاس نردلی ہیں دس اور ایڈ کر لیے اور اس بار تو کمال کر دیا اس بار ایک سو چونتیس کے ان کو ووٹ مل گئے یعنی اس ایک سو تیس میں گیارہ اور ایڈ کر لیے اور اس کے اگلے دن آج تو اور بھی کمال ہو گیا کہ شیو سینہ کے پینتیس ایمیلے جا کر کے صورت میں بیٹھے تو یہ اتنا بڑا راج نیتک اُلٹ پھیر ہونے جا رہا ہے مہاراشت میں اور جب دیویندر فرنویس شپت گرہن کریں گے ان کی ستہ آئے گی سرکار آئے گی اس کے بعد دیکھے گا ان بیان ویرو کی حالت کیا ہونے والی ہے اب ہی جب وہ وپکش میں تھے تب ان کا یہ حال کیا ہوا ہے جب ستہ ان کے ہاتھ میں آ جائے گی تب دیکھے گا اصلی کھیل کیا ہونے والا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پال گھر کے سادووں کا شراب جو ہے وہ انتہ پھلی بھوت ہوگا اور ابھی تو سماچار یہ بھی آ رہے ہیں کنفرم کنفرم تو نہیں ہے لیکن سماچار یہ آ رہے ہیں کہ کانگریس کے بھی دس ودایق جو ہیں ان سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے دس ایمیل لے گایا اب ہیں ان سے کونٹیکٹ نہیں ہو پا رہا یہ بات بالکل صحیح ہے ایک سوچنا یہ بھی ہے کہ جتنے میمبر اوپ پارلیمنٹ کانگریس کے مہاراشت کے اور جتنے ایمیل لے ہیں سب کو کہا گیا ہے کہ دلی آئے لیکن دوسری خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ کمل نات کل ممبئی پہنچ رہے ہیں اور جتنے بھی ایمیل لے ہیں جتنے بھی پدہ دکاری ہیں ان سے ملاقات کرنے والے ہیں شرط پمار جو وپکش کی طرف سے راشتہ پتی کا چہرہ تیہ کر رہے تھے ان میں بھی اتنا ہڑک اتنا ہڑکم ہے کہ وہ یہ ہی سے ٹیلی کانفرینسنگ کے جریعے اپنے ایمیل لے سے اپنے نیتاں سے بات ملاقات کر رہے ہیں ڈلی سے اور رکھ نہیں رہے بھاگ رہے ہیں یہاں سے شام کو پہنچ جائیں گے آٹھ بجے کا سن رہے ہیں کہ مکھے مندری سے ملاقات ہوگی لیکن بہت دیر ہو چکی ہے سنجا جی چیزیں بہت دیر ہو چکی ہے اور اتنے سارے انہوں نے اپنے اوپر شراب لے لیے ہیں چاہے وہ سوشانت سنگراج پوتھ ہو یا دشاہ سالیان ہو یا پال گھر کے سادھو ہو یا چھوٹے چھوٹے بتائیے وہ بیچاری کتکی چتلے اس کو بند کر رکھا ہے اس کو سوا مہینہ ہو گیا وہ سمیت تھکر تھا اس کو ڈیڑھ نہیں نہیں جو ہے وہ بینا بات بند کر رکھا کیونکہ خالی اس نے بیبی پینگوین کو بیبی پینگوین کہہ دیا اب اب کیسے روکیں گے اب تو بیبی پینگوین چالوں طرح چل رہا ہے ٹوٹر پہ کہ بیبی پینگوین کہیں دکھائی نہیں پڑ رہی اور انگزیب کہہ دیا تو اس کے اوپر اور کیسے کیسے کام کیے انہوں نے اور انگزیب کی مزار جو پڑی ہوئی تھی اس کو انہوں نے اچانک جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرا دیا جیونت شیوازی کے نام پر بنی ہوئی پارٹی چھترپتی شیوازی بہراج کے نام پر بنی ہوئی پارٹی جو ہے وہ چھترپتی شیوازی کے سمیتی کا اس پرکار اپمان کرے گی تو مجھے لگتا ہے کہ پھر تو دیوتا بھی جو ہے وہ پھر آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ اب سمبھو نہیں ہے کہ اتنا پاپ دھرتی جو ہے وہ جھیل پائے جی بہت آپ اگر شروع سے ہم سنشیپ میں دیکھیں اس سرکار کے جو کارنا میں رہے ہیں جب یہ سرکار بنی تھی اس کے کچھ سمیے بعد جو کانڈ ہونے شروع ہو گئے تھے سوشان سنگھ راجپوت اس سے پہلے دشا سالین پھر جب کانگنا رانوت نے سوال کھڑے کیے ممبئی میں سیکیورٹی کو لے کر کے اب ڈر لگنے لگا ہے اس کا بھنگلہ تربا دیا بی ایم سی ڈر لڈجر بھیج کر کے اور ان کے ایک ٹھانے کے ایم ایلے ہیں پرتاب سرنائی جو بعد میں ایڈی کے قبضے میں آئے اور ان کے کاروباری ساتھی بھی ایڈی کے قبضے میں آئے انہوں نے کہا کہ ہماری جو تو ویرانگ نائیں ہیں اس کی شیر سینہ کی وہ تو اس لڑکی کا جبڑا توڑ دینے اور چکی جیسے ہی یہ صبح گھر سے باہر نکلتے ہیں سنجے راؤ تو وہاں پر جو مراتھی میڈیا ہے اس کے کچھ کیمرے اور سماد آتا کھڑے دکھائی دیتے ہیں تو انہوں نے بھی وہی اسی انداز میں بھاویں مٹکاتے ہوئے کہا کہ یہ تو حرام خور لڑکی ہے اور اس پر بعد میں بومبے ہائی کورٹ نے بھی ان کی کلاس لی اور کہا کہ آپ میمبر او پارلیمنٹ ہیں اور کس طرح کی لنگویج کا آپ یوز کرتے ہیں یہ آپ کو سمجھنا چاہیے ایک طریقے سے فٹکار لگی لیکن فٹکار فٹکار کا ان کی صحت پر کیا فرق پڑتا ہے اس کے بعد بھی کنال کامرا کے ساتھ بیٹھ کر کے جب یہ انٹرویو کر رہے تھے انہوں نے ٹیبل پہ چار پانچ بولڈوزر کے جو پرتکرتی ہوتی ہے وہ ڈالی ہوئی تھی کھلونے والے جو وہ تھے یعنی تب بھی ہائی کورٹ کے کڑی ٹپنیوں کے بعد بھی آپ باز نہیں آ رہے تھے کیونکہ جب ستہ ملتی ہے اور جو ایک طریقے سے کہنا چاہیے کہ بونے لوگ ہوتے ہیں وہ آسانی سے اس پاور کو پچا نہیں پاتے ہیں ستہیں کیسے چلتی ہیں پاور آنے کے باوجود کس طریقے سے سہیامیت اور ادار ویوہار آپ کو سنتولت ویوہار آپ کو دکھانا ہوتا ہے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نریندر موڈی کو لاکھ گالیاں دیں پر وہ کم سے کم کبھی آپا نہیں کھوتے ہیں آج راحل گاندی سے اگر انٹروگیشن ہو رہا ہے تو کانگریس ہی چوڑیاں توڑ کر کے چھاتیاں پیٹ کر کے ہائے ہائے کر رہے ہیں ڈلی کی سڑکوں پر لیکن انہی نریندر موڈی سے جب یہ گجرات کے مکھے منتری ہوا کرتے تھے 28 مارچ 2010 کو نو گھنٹے تک انٹروگیشن کیا تھا سپریم کورٹ دوارہ بنائی گئی ایس آئی ٹی کے دوارہ اور اس ایس آئی ٹی کے ایک میمبر نے بعد میں ایک انٹرویو دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بیچ میں ان کو کھانا اوفر کیا چائے کافی اوفر کی پانی اوفر کیا انہوں نے وہ بھی لینے سے انکار کر دیا تھا آرام سے بیٹ کر کے بینا کسی تناؤ کے ہمارے سارے جوال سوالوں کا جواب دیا تھا اور رات پور ڈیڑھ بجے موقت ہوئے تھے تو یہ نہیں کسی سے سکشہ لینے کو تیار ہے جراسی پاور آ جائے یا پاور کھسک جائے کانگریس کے نیچے سے پاور کھسک گئی تو ان کی حالت یہ ہے جیسے جل کے بینا مچھلی کی ہو جاتی ہے تڑپ رہے ہیں بری طرح سے اور ان کے پاس اگر پاور آ گئی اور وہ بھی چھدم طریقے سے غلط طریقے سے لوٹا ہوا جنادیس جس کو کہتے ہیں کہ جنادیس ہڑنویس کے لیے اور آپ نے دو ایسے اسٹوڈنٹ کے ساتھ مل کر کے مارک سیٹ حاصل کر لی جن جن کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا جو فیل ہو گئے تھے ایک کو چوالیس دوسرے کو چوان سیٹے ملی تھی ان کو خود چھپنی سیٹے ملی تھی دو سو اٹھاسی کے صدن میں لیکن سرکار جب ملی تو ہاں وہ اندھیری والے جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس پر اپچناو بھی ہونے والا ہے تو یہ اس سمیں کی بات کر رہا تھا کہ چھپن سیٹے ملی تھی تو یہ اتنے ایروگینس ہو گئے ہم نے دیکھا ہے اس دیش میں کانگریس کو بھی دیکھا ہے ان کے ان کے شاسن کو بھی دیکھا ہے آپ یاد کریں من محمد سنگھ کے سمیں کانگریس کی ایک سو 245 سیٹے تھی 2004 میں بھارتی جنتہ پارٹی کی 138 سیٹے تھی لیکن وامپنتھیوں سپا بسپا نیشنل کانفرنس ایسے بہت سارے داروں نے ملا کر کے من محمد سنگھ کی سرکار بنوا دی تھی 2009 میں بھی ان کو بہومت نہیں ملا تھا 205 سیٹے ملی تھی لیکن پھر سرکار کا نرمان ہو گیا لیکن ایرو گینسی چرم پر تھی یہاں تک کہ جو ان کو سمرتھن دے رہے تھے ان کو بھی بلیک میل کیا جا رہا تھا فائلیں دکھا دکھا کر کے چاہے مایابتی ہوں چاہے ملائم سنگھ یادہ ہوں اور یہ ہی حال ہم نے مہاراشت میں دیکھا ہے نہ ان کے پاس بہومت نہ شرد پامار کے پاس جنہ دیش کے آپ ستہ میں بیٹھیں جنتہ نے تو یہ کہا تھا کہ آپ ویپکش میں بیٹھئے کاؤنگریس سے بھی یہ کہا تھا کہ آپ تو سب سے ناکارہ ہیں آپ کو ہم کیول 44 سیٹ دے رہے ہیں آپ ستہ میں بیٹھنے کے لائک نہیں ہے لیکن تینوں نے مل کر کے ستہ کا ورن بھی کیا دوہن بھی کیا تمام طرح کے بھرشتہ چار کے جتنے بھی کیس سامنے آ رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پچھلے دو ڈھائی سال کا جو پیریڈ مہاراشت کے لیے رہا ہے یہ سب سے ورشت پوزیسن مانی جائے گی وہاں کے راج نیتی کی تھیاس کی جی ہاں اور ساتھ میں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ جنتہ کے ہٹ کے کتنے سارے پروجیکٹس جو ہیں ان کے راہ میں یہ لوگ روڑا بن گئے جیسے کی دوارا دوں آپ کو بولیٹ بولیٹ ٹرین کا پروجیکٹ جو کیونکہ ایک راشتریہ پروجیکٹ ہے بلکل اس کا لگ بھگ سارا کار جو ہے وہ پون ہونے کو ہے گجرات میں اور مہاراشت میں آرم بھی نہیں ہو پایا ہے اور یہ کیول اس کاراں ہوا ہے کیونکہ یہ ہے ایک عجیب طرح کی بدلے کی راج نیتی پھیل رہے ہیں جس میں کسی بھی برکار کے راشتریہ ہٹری گان ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں میٹرو کی رفتار کیسے روک دی انہوں نے صرف ایک ضد ہے کہ سام نہیں وہ آرے کار شد نہیں بنے گا تو اس لیے ہم دوسری جرے شفٹ کریں گا جو ہو نہیں سکتا وہ جو ہے وہ پہلے ہی اس کے اوپر کیندر سرکار کا سٹینڈ جو ہے وہ پہلے سے ہی کلیر تھا ہائی کورٹ کا بھی اس کے اوپر آیا ہوگا ہے وہ سب ہوتے ہوئے بھی چاہے میٹرو نہ بنے لیکن آرے کار شد کیونکہ وہ چرچ نہیں چاہتا ہے وہاں پہ چرچ کے لیے سب کچھ ہو جائے گا وہاں نہیں ہوگا اور بھی کتنے سارے جو جنہت کے پروجیکٹس تھے جنہت کی پریوجنائے تھی وہ یا تو دھیمی ہو گئی یا ان کے اوپر روک لگ گئی اگوشت روک لگ گئی اور اس کے بعد پھر جس طرح سے پرتاڑت کیا گیا ہے لوگوں کو وہ تو خیر وہ جو ان کی جس کو گولتے ہیں نا ٹھوک شاہی بالکل دو شیو سینہ کی ٹھوک شاہی اور شیو سینہ کا ہلکٹ چریتر یہ ممبئی میں ممبئی میں پرسد ہے تو وہ پوری طرح سے اس کو چریتار سے کرتے ہوئے ڈکھیں اس پورے ڈائی سال میں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب جنتہ کے پاس بھی افسر ہے کہ ان کو اب صدیو صدیو کے لیے ان کا سنسکار کر دیں دیکھیں سب سے آدرش عشتیتی تو یہ ہوگی جیسا وہ سنجا راؤت بھی صبح میڈیا کے ایک منٹ میں درشکوں سے انروت کرلوں کہ آپ لوگوں کو کوئی پریشنے پوچھنے ہو تو پوچھ لیجے کیونکہ لگاتار سوچنائیں آ رہی ہیں آپ جو بھی پوچھنا چاہے تو پوچھیں تو سنجا راؤت نے کہا کہ صاحب یہ بھارتی جنتہ پارٹی والے مہاراشٹ میں بھی ویسا ہی دھوڑانا چاہ رہے ہیں جیسا راجستان میں مدی پردیس میں وہ شاید کرناٹک کو بھول گئے کرناٹک میں بھی تو تو کرناٹک میں بھی تو بہارتی جنتہ پارٹی نے ایسے ہی تکتہ اُلٹا ہے اور اگر مہاراشٹ میں بھی جتنے یہ MLA اب ممبئی چھوڑ کر کے مہاراشٹ چھوڑ کر کے گجرات میں پدھارے ہیں تو اگر ان سے استیفہ دلوا دیا گیا ویدھان سبا سے تو ابھی جو دوہزار چوبیس تھوڑا سا دور ہے ایک اتھرکت برڈن پڑتا ہے جنتہ پر ہی پڑتا ہے اگر آپ مدھیاوتی چناؤ کرواتے ہیں لیکن کیول اتنی ہی سیٹوں کے لیے پھر سے چناؤ ہو جائے جتنے یہ MLA بھاگی ہوئے ہیں تو فیصلہ ہو جائے گا جلدی فیصلہ ہو جائے گا اور بڑی آسانی سے وہاں ستہ پریورتن ہو جائے گا جیسے مدھیا پردیس میں ہوا تھا اور کسی طرح کا کوئی پھر یہ الجام بھی نہیں لگا سکتے کہ ساب کوئی انیتک کام ہو گیا گیر کانونی کام ہو گیا عویدانک یا سمیدان ویروڈھی کام ہو گیا یہ تو پھر سے جنادیش لے کر کے آئیں گے اور جنادیش کیا ہوگا جنتہ کا یہ تو ہم سب جانتے ہیں وہاں پر جس طریقے سے کرونا سے اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کی موت ہوئی ہے کرونا سے لوگ پیڑیت ہوئے ہیں پربابیت ہوئے ہیں پریوار برباد ہو گئے ان کی کوئی سنوائی کرنے کو تیار نہیں تھا مطلب لگتا ہی نہیں تھا کہ سرکار نام کی کوئی چیز یہاں کام کر رہی ہے اور اگر یہاں سے کیندر سے لگاتار پرامرش نہ ہوتے مدد نہ ہوتی تمام دوسری چیزیں تو وہاں اور بری حالت ہو جاتی لیکن یہ اپنی پیٹ سپ سپ آتے رہتے ہیں کہ جی سب سے بڑیا مینجمنٹ تو ہمارا ہی رہا ہے ایسا کون سا بڑیا مینجمنٹ تھا کہ اس دیش میں سرواد ایک موتیں جو ہیں وہ مہاراشٹ میں ہی ہوئی ہیں آشنکہ تھی کہ مومبائی کی طرح ہی دلی بھی بہت populated area ہے city ہے کہیں یہاں اتنی بری situation نہ ہو جائے پر چکی یہاں پر home ministry ہے اور شروع میں ہم نے آپ نے دیکھا کہ امیت شاہ سکریہ ہوئے تھے تو چیزیں کابو میں آ گئی تھی لیکن مومبائی کی ٹھانے کی پونے کی اورنگاباد کی ناسک کی ان کے ذمہ داری تو سیدھے یہاں سے home ministry نہیں لے سکتی کہ اندر سرکار نہیں لے سکتی آپ کو کرنا تھا نہیں کیا بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسی سرکار جو جنتہ کے کاموں کو بہت سمیدن شیلتہ کے ساتھ take up کر سکتی تھی ان کا نستارن کر سکتی تھی ان کی ہلکی دشاں میں بڑھ سکتی تھی نہیں کیا گیا اور ابھی تو یہ نوپر شرما کو arrest کرنے میں لگے ہوئے ہیں مہاراش پولیس والے یہ ان کی priority ہے اودھاو ٹھاکرے کے بارے میں تو یہ مشہور ہو گیا کہ یہ online مکھی منتری ہے مطلب جنتہ کے بیچ میں جاتے ہی نہیں ہے اور اگر جو بکے سی میدان میں انہوں نے ابھی ماہی میں rally کی تھی شکتی پردرسن کے لیے اپنے بھائی کے سامنے شکتی پردرسن کے لیے راج ٹھاکرے کے سامنے کہ میں بڑا ہندو ہوں اور اس کے اگلے دن پھر جو آپ کے دیویندر فردنا بھی اس نے جواب دیا تھا گورے گاؤں میں اس کو اگر چھوڑ دیں تو سارو جانک روپ سے کوئی rally کی ہو کسی طرح کا کوئی بڑا جن سمپرک کیا ہو ایک بار جرور جب بار بغیرہ کا کچھ اس طرح کا ماملہ تھا تو یہ دونوں ٹکرائے تھے نیتا پرتیفاک شور مکھی منتری موقع پر ورنہ تو جنتہ کے بیچ میں ان کی اپستیتی بہت کم رہی ہے لوگوں نے مجاک اڑھانا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو online مکھی منتری ہیں ساری چیزیں online digitally teleconferencing کے جریعے ہی کرتے ہیں اب بہت دنوں سے پچھلے اپتے جب آپ سے بات ہو رہی تھی تو بھی یہ پریشن آیا تھا راج سبہ چناؤں کے بعد نتیجوں کے بعد کہ سب پھر یہ چرچیں چل رہی ہیں کہ سرکار جائے گی میں نے کہا جی اس بات بہت ساری چرچیں پتہ نہیں کتنی بار ہوئی ہیں اور چونکہ ان کا مقصد دوسرا ہے سطح میں بنے رہنے کا ان کے پارٹیوں کے خجانوں کی بھی صحت ٹھیک ہوتی ہے یہ اپنی خود کی صحت بھی ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں اس لیے جب مقصد آپ کا کچھ اور ہو تب چاہے جنتا کی طرف سے جوتے پڑ رہے ہوں چاہے آپ کے انتر ویرود ہوں چاہے مطبید ہوں چاہے شکوے شکایتیں ہوں کچھ بھی ہو سطح میں بنے رہنا ایک میو پھر مقصد ہو جاتا ہے اور minimum common minimum program بھی ان کا پھر یہ ہی بن گیا تھا کہ سب سطح کا پورا دوہن کیا جائے تو ایسے میں سرکاریں آسانی سے جاتی نہیں ہیں لیکن ایک ناتھ شندے اور جتنے بھی ان کے صحیح ہوگی ہیں ان کو اب پتہ چل گیا تھا کہ یار برباد ہو چکے ہیں جنتا سے connect کنیکٹ ختم ہو چکا ہے اور بھارتی جنتا پارٹی ویپکش میں رہتے ہوئے جس طریقے سے جنتا سے connect ہے اس کے مدے اٹھا رہی ہے جس طریقے سے پچھلے دنوں میں راج تھاکرے سکریے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ہندو جنتا ہے ان کی پلس پر ہاتھ رکھا ہے اس سے اب شیو سینہ کا تو بنتا دھار ہے آگے جب بھی چناؤں ہوں گے برا حال ہونے والا ہے اس لیے اب انہوں نے فینسلہ کر لیا اور ٹھیک سے جہاں چھو جائے تو پتہ لگ جائے گا 29 نردلی اور چھوٹے دلوں کے ایم ایل اے ہیں وہ تو ان سے چھٹک کر کے بھاگ گئے تھے راج سبہ چناؤں میں ہی اور اس بار تو کمال ہو گیا اس بار شیو سینہ کے لوگوں نے بھی بہارتی جنتا پارٹی کے پرکش میں مددان کیا ہے ستائیس ایم بی اے کے سمرتک ایم ایل اے نے کروس ووٹ کیا ہے اور اس کے چوبیس گھنٹے کے بھی تر اتنا بڑا دھماکہ کر دیں گے تیویندر فردنویس کسی کو امید نہیں تھی لیکن کیا اور ایسا دھماکہ کیا جس کی گونج ممبئی سے لے کر کے ڈلی سکھ میں سنائی پڑ رہی ہے بلکل نشت روپ سے ڈیویند فردنویس نے بڑا دھماکہ کیا ہے اور اب ہم پرشنوں پر چلتے ہیں پرشنوں سے پہلے بس ایک سوچنا آپ کو دے دیں کی 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 تالے اور نکھل بھامرے دو گرفتار کیے گئے تھے تو نکھل بھامرے کو ابھی ابھی بیل بیل دے دی ہے بامبی ہائی پورٹ نے اور تین کیس میں بیل ہو گئی اور باقی تین میں ان کے ارس پر روک لگا دی گئی تو وہ اب باہر آ جائیں گے اور اس کے اطرق لگاتار پرستیتیاں بدل رہی ہیں تو اس لیے اب ہم یہی پر رکیں گے آپ کے ایک دو پرشن ہیں وہ لے لیتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ انالیسس دیکھنی ہو تو جائے پورڈ ڈائلوگز دیکھیں اسی کے ساتھ آپ سبی لوگوں کا بہت بہت دنیواد جائے ہیں وندگی ماترم نمسکر موسیقی 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 موسیقی